اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على الرسول السقلین محبوب رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فدارین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد وعالی الدیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی محکم کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللَّهَا سَخْخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ زَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُو فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا خُدَنْ وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٌ تکیر سلوات پڑے محمد عالم صلی اللہ الرحمن 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 الرحیم ہم نے اس اشوہِ مزالیس سے گفتگو کے لئے سرنامہِ اقلام میں جن آہتوں کو موضوع کے حصیت سے دلاوت کیا ہے وہ سورہ مبارکہ لقمان کی آیت نمبر 20 ہے جس آیت کے تسلسل میں نعمتِ الٰہی کے عنوان پر آج پانچویں گفتگو آپ حضران سماعت فرما رہے ہیں اور مسلسل ہماری گفتگو کا تسلسل اسی موضوع کے زیل میں برقرار ہے کل ہماری گفتگو اس مقام پر رکی تھی کہ جنت خدا کی نعمتوں کا مقامِ انتہا ہے اور جنت اللہ نے اہلِ بیت کی ملکیت میں رکھی ہے اور ان کی غلامی میں آنے کے بعد اللہ جنت کی وراثت عطا کرتا ہے یعنی میں یوں کہوں کہ جنت کی امید وہ رکھے جو پہلے غلام ہو بعد میں جنت کا راہی ہو یہ ممکن نہیں ہے کہ غلامی کی سند نہ ہو اور جنت کے خواب دیکھ رہا ہو اس لیے کہ کسی کہنے والے نے خوب کہا تھا کہ واجب نماز روزہ و حج و زکاة بھی جنت کے پیچھے جان دیے جا رہے ہیں لوگ خالی ہے بالمودتِ آلِ رسول سے بنجر زمین پہ کاشت کیے جا رہے ہیں لوگ دیکھئے یہ بارش یہ پانی یہ بجلی کا نہ ہونا یہ آواز کا نہ ہونا یہ چیزیں ذکر میں رکاوٹ نہیں بن سکتی ہم نے ذکرِ علی میسہ میں تمار سے سیکھا ہے زمان نہ بھی ہو تب بھی ذکرِ علی ہو سکتا ہی ہاتھ میں صرف حفاظ گئی ہے تو بہرحال ذکرِ اہلِ ویت علیہ مستلام کے لیے یہ چیزیں تو چونکہ اسباب ہیں کہ زمان ہو تو ذکر ہو ورنہ تاریخ گواہ ہے گونگے بھی ذکرِ علی اچھا کر لیا کرتے ہیں گونگے بھی اچھا ذکرِ علی کر لیا کرتے ہیں میں نے کل گفتگو کو جس مقام پہ روکا یا یوں کہوں کیا جس نکتے پہ روکا وہ نکتہ ہے جنت کل ساری گفتگو کا نشوڑ یہی تھا کہ جنت وہ مقام ہے جہاں انسان ہمیشہ کے لیے عمر ہو جاتا ہے جوان جائے گا اور جنت کے لیے قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں بہت سی آیتیں موجود ہیں میں اگر ان آیتوں کو تلاوت کرنے بیٹھوں تو میرا وقت اسی میں نکل جائے گا لیکن میں ایک ایسے سورے سے جنت کی ایک آیت کو پڑھ رہا ہوں کہ جس کو اللہ نے اہلِ بیت کا قصیدہ بنایا ہے یوں تو پورا قرآن اہلِ بیت کا قصیدہ ہے لیکن کچھ سورے ایسے خاص آئیں کہ جو سوائے اہلِ بیت کے کسی اور کے لیے نہیں ہے ان سوروں میں سے ایک سورہ ہے سورہِ مبارکہِ دہر سورہِ حَلْتَا سورہِ مبارکہِ انسان اور اس سورے کے تین ناموں کی وجہ یہ ہے کہ اس سورے کی پہلی آیت میں لفظِ حَلْتَا شروع میں آیا ہے حَلْتَا عَلَ الْإِنسَانِ حِينُمْ مِنَ الدَّحْرِ سورہِ دہر کہنے کی وجہ بھی یہی ہے اِنَّا خَلَقْنَ الْإِنسَانَ چونکہ انسان کا لفظ بھی آیت میں آیا ہے لہٰذا اس سورے کو سورہِ انسان بھی کہا کر جائے تو اس کا نام سورہِ حَلْتَا بھی ہے سورہِ دہر بھی ہے سورہِ انسان بھی ہے اب دیکھیں گا کیسے میں کل کے موضوع سے ایک آیت سے متصل ہو رہا ہوں اللہ نے قرآنِ مجید میں اس آیت کے اندر کچھ سخیوں کا ذکر کیا کچھ ایسوں کا ذکر کیا جو راہِ خدا میں اپنی بھوک کا خیال نہ کرتے ہوئے ساری ساری روٹیاں اٹھا کر خیرات میں دے دیتے ہیں اور قرآن نے اس خیرات کو ذکر بھی کیا وَيُتْعِمُونَ التَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَعَسِيرًا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہماری محبت میں مسکین کو یتیم کو عسیر کو تینوں کو کھلاتے ہیں یہ اتنے بڑے سخی ہیں تینوں کو کھلا دیتے ہیں مسکین یتیم اور عسیر اور جیسے ہی یہ روٹیاں دیتے ہیں عزانِ گرامی بڑا زگر گردہ چاہیے نیکی کر کر اسے چھپا لینے کو اسی لیے جس کی نیکی کر کر چھپ جائے اسی کی نیکی کا عجر قیامت میں ملتا ہے جو نیکی کو دکھا کر کرے اس نے عاجر سے زیادہ عجر تو یہی کھو دیا بڑا محفوظ اور بڑا احتیاط کا محلہ ہے کہ نیکی کو کر کے بچا کے رکھنا اہلِ بیت نے روٹیاں دی آج مجھ جیسا بھی اگر ذرا سی سخاوت کرے تو سامنے سے تھینکس کے کوئی جملے چاہتا ہے شکریہ کی کوئی جملے چاہتا ہے چاہتا ہے اس کی جدہ سزا پر بات کی جائے اس کا شکریہ دا کیا جائے یہ اتنے بڑے گھر والے ہیں کہ جب کنیز نے فرشتوں کو روٹیاں دی فرشتوں نے پلٹ کر شکریہ کیا تو کنیز نے دروازے پر کہا وَلَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَان وَلَا شَكُورَا ارے جن کے گھر کی کنیز شکریہ نہ چاہتی ہو اس گھر کے مالک شکریہ کر چاہیں گے دیکھئے میں متصل ہو گئے اب کل کے موضوع سے سورہ دہر اور کیا ہی اچھا ہے کہ آج یہ سورہ کی آیتیں شب جمعہ میں حدیعہ کری جائیں اہلِ بیت کو اس لئے کہ شب جمعہ خود ایک مبارک شب اور آج اس شب میں مبارک ذکر ہو رہا ہے مسلسل قرآن پڑھ رہا ہوں سورہ دہر میں اللہ نے کہا وَيُتْعِمُونَ التَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِرًا علامہ مہدودی نے ایک اشکال کیا اس آیت پر اوبجیکشن کیا علامہ مہدودی کہنے لگے کہ جس سن کا جس ہجری کا یہ واقعہ ہے اس زمانے میں مسلمان چونکے آسودہ حال ہو چکے تھے ویل سیٹل ہو چکے تھے تو یہ مانگنے کا طریقہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کون سمجھ سکتا ہے دشمن اہلِ بیت کی چلاکیوں کو کتنی دور کی کولی لے کر آئے دیکھا آپ نے واقعہ ان کا ڈائریکٹ نہیں کر سکتے لگے وہ زمانہ تو بڑا اچھا ہو گیا تھا آدھی خجور کھانے والے پوری کھاتے تھے پوری کھانے والے پورے پورے باق کھا چکے تھے بہت آخری کا باق جائے یعنی پیٹ بھر کھانا مل رہا تھا فقیر ہے امیر بن چکے تھے غنی بن چکے تھے اب بنتا نہیں یہ کسی کا مانگنا دیکھئے میں ایک جملہ دوستوں سے کہتا ہوں کہ اگر علی والا کسی مقام پر علی کی فضیلت بتائے نا تو اس کو مان لیا کرو اس لئے کہ علی والے کا مزاج بڑا عالی جل ہوتا ہے تم ایک مر نہ کرو کہ وہ دوسری سنا دے گا تم دوسری سنا کرو سناو کہ وہ چوتھی بتائے گا نتیجہ یہ ہوگا فضائل کا امبار لگتا چلا جائے گا تم اگر پہلی منزل پر مان لو تو ہم فضائل نہ بتائیں اگر غدیر کے میدان میں پورا مولا مان لیتے تو مجلسیں نہ ہوتی یہ مجلسیں ہی چلیے تاکہ علی پورا سمجھ میں آ جائے دیکھیں میں متصل ہوں آیت پر اور موضوع پر میں آیت اور روایت سے ہٹ کر اپنی جیب سے اگر کوئی جملہ بیان کروں تو میں مجلس آیت پڑھوں گا یا روایت پڑھوں گا اور روایت بھی ان کے گھر کی پڑھوں گا اپنے گھر کی نہیں پڑھوں گا اپنے گھر کی پڑھوں گا تو آپ پر یقین کر کر زبانی بھی بتلا دوں گا اور اگر اس گھر کی پڑھوں گا تو نہ صرف بتاؤں گا بلکہ دکھاؤں گا اس لیے کہ یہ بتانا اور دکھانا ہم نے دونوں رسول سے سیکھیں بتایا بھی تھا دکھایا بھی تھا اس لیے ہم بتا بھی دیتے دکھا بھی دیتے کل کوئی یہ نہ کہیے سنا تھا دکھایا تو نہیں تھا ہم کوئی طریقہ حجت کا چھوڑیں گے نہیں قرآن نے سورہ دہر میں کہا یہ کھیلاتے ہیں لوگوں کو مسکین یتیم اسیر کو اللہ کی محبت پر اجدانِ گرامی آپ اگر گھر میں بیٹھے ہوں سائل دروازے پر دکھل باپ کریں کیا کریں گا ایک بندہ اٹھے گا اس کی حاجت کو پورا کر دے گا ایسا تو نہیں کہ دسترخان سمیٹ کے سب رکھ دیں گا نہیں جیسے امیر المومنین نے اپنا آگے سے روٹی اٹھائی کا زہرہ مانگنے والے کو دیتو ہم پہلے دیکھتے ہیں کون ہے اس نے کہا انل مسکین انل یقیم انل اسیر پہلے دن علی نے آگے سے روٹی اٹھائی جیسے علی نے روٹی اٹھائی یہ جملہ مصورات کے لئے ہم تک پہنچے ہیں جیسے علی نے روٹی اٹھائی زہرہ نے آگے سے روٹی اٹھائی میرا سرور میرا والی میرا آقا میرا مولا نہیں کھا رہا میں کیسے کھاؤں فاطمہ نے آگے سے روٹی اٹھائی اب بچوں کے لئے کہہ رہا ہوں ماں نے روٹی آگے سے اٹھائی آگے سے اٹھائی بھئی آلِ محمد تربیت کا مدرسہ بھی تو ہیں آلِ محمد تربیت کا مدرسہ ہیں ہم نہ تربیت سیکھیں گے آلِ محمد سے جیسے ہی ماں نے روٹی اٹھائی بچوں نے آگے سے روٹی اٹھائی اچھا کچھ یاد ہے کہ یہ جو روزہ کیا تھا تین دن کا کون سے روزے تھے یہ منت کے روزے تھے حسنین کریمین بیمار ہو گئے تھے یہ وہ گھرانہ ہے جن کے نام لینے سے بیماری دور ہو جاتی ہے اور یہ خود بیماری میں روزے رکھ رہے ہیں ایسی کہتے تھے اللہ ٹھیک کر دے نہیں لوگوں کو بتا دیا کبھی ایسی منت بھی مان لیا کرو جس میں تھوڑی سی زہمت ہو آسان منتیں تو بہت ہوتی ہیں ہر کوئی مان لیتا ہے کھانے کی پینے کی کبھی بھوکا رہنے کی منت بھی مانو یہ اہلِ بیت کی سنت ہے جنابِ زہرہ نے منت مانی دی بچے دن بھر کے بھوکے پیاسے یہ فرق ہے ہم میں اور آلِ محمد میں ہمارے بچے بھوکے ہوں تو پہلے اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں دوسرے کی پرواہ نہیں کرتے آلِ محمد کے پورے گھرانے نے روٹی آگے سے ہٹائیں جیسے ہی روٹیاں آگے سے سب نے ہٹائیں تو جب مالک نہیں کھا رہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کنیز روٹی کھا لے فضا نے اپنی روٹیوں کو پنجتن کی روٹیوں میں رکھا دروازے پر لے کر چلی اب مجھے نہیں پتا فرشتہ تھا یا بھکاری تھا ایک مطلبہ ہاتھوں میں روٹیاں دیں سوال میرا لامہ محدودی سے ہے اگر یہ بھکاری نہیں تھا تو پھر پتلاو کہ تھا کون تو ایک ہی سوال بچتا ہے یا تو مدینہ کا کوئی مانگنے والا تھا یا عرش کا کوئی سوالی تھا یا عرش کا کوئی سوالی تھا جو اس گھرانے پر آیا اور یہ کوئی پہلا مقام نہیں ہے کہ آیت کبھی لائے تو کبھی لے گئے روٹی اس گھر سے فرشتوں کے بڑے کام چلے ہیں واللہ رہ تیری سخاوت یا فاطمہ زہرہ واقعی بھی تیرے صبر کے ٹکڑوں پہ پھلے ہیں آیت کبھی لائے تو کبھی لے گئے روٹی اس گھر سے فرشتوں کے بڑے کام چلے ہیں اور اللہ رہ تیری سخاوت یا فاطمہ زہرہ فاقعی بھی تیرے صبر کے ٹکڑوں پہ پھلے ہیں جس گھر میں فاقع ہوتے ہوں اتنی زیادہ سخاوت ہم نے ایسے کسی گھر میں نہیں دیکھی تو عجزہ نے گرامی پورے گھرانے نے روٹیاں دی فرشتے کے ہاتھ میں اب میں ایک تھوڑا سا علم کلام کی بحث کروں عقیدے کی بحث فرشتے میں نہ حاجت ہے نہ لالچ ہے نہ تمہ ہے نہ نیند ہے نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے یہ عقیدے کی چپٹر میں تہش یہ سننی کیا کیونکہ فرشتہ لطیف جسم رکھتا ہے فرشتہ مرکب نہیں ہے کہ اسے بھوک لگے تو سوال تو اور آگے بڑھ گیا اگر پہلی منزل پر ہی مان لیتے کہ کوئی مانگنے والا آیا تھا دے دیا تو فضائل اتنا آگے نہ بڑھتے انکار فضائل کو بڑھاتا ہے چودہ سو سال سے انکار کر 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 آج فضائل کا اتنا خزانہ جمع ہو گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے فرشتے تو روٹی کھاتے نہیں روٹی گئی کہاں روٹی گئی کہاں تو صرف ایک ہی جواب ہے جہاں سے آئے تھے وہی تو لے جا کر کھانوں میں رکھ دی کہ آج تک جنت کے کھانوں میں وہ برکت ہے کیونکہ روٹی جناب زہرہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہے کے علاوہ بندہ روٹیاں سولہ روٹیاں ہیں تین دن مانگنے کے لئے آئے پانچ بندوں نے اپنی روٹیاں اٹھا کر دی علی فاطمہ حسن حسین جناب فضہ سب نے روٹیاں دے دی اور اب جب تیسرہ دن ہوا رسول گھر میں آئے جناب زہرہ سے کہا حینا الحسن والحسین حسن حسین کہیں فرمایے نا ایمان سو رائے گئے بچوں کو جگایا دیکھا حسن حسین کی آنکھوں میں حلقے پڑے ہوئے بچے نحیفی سے جھکے جا رہے جناب زہرہ سے کہا میرے بچوں کا یہ کیا حل ہوا گا ہے کہا یا رسول اللہ میں نے بچوں کی بیماری کی مندت کی روزیں مانے تھے تین دن ہم نے روزہ رکھا تینوں دن جب ہم بیٹھے تو دروازے پر کسی نے کہا انل مسکین انل یتیم انل اسیر ہم سب نے روٹیاں اٹھا کر دے دی اور پانی یہ نمک سے افطار کر لیا ایک مرتبہ جملہ سنا رسول کے آنکھوں میں آنسو آ گئے بچوں کو گلے لگا کر کہا فاطمہ مبارک ہو اللہ نے تیری ایک روٹی کے بدلے تین آیتیں سورہ دہر کی بھیجی ہے تیری سولہ روٹیوں پر بتیس آیتیں نازر ہوئی اور اب آگے کا جملہ جس جملے کے لیے میں نے زحمت دی اے فاطمہ تیری روٹیوں کے بدلے میں اللہ نے تجھے جنت بھی دی جنت کے لباس بھی دیے اور صرف یہی نہیں تیری روٹیوں کا شکریہ بھی ادا کر رہا ہے محمد رہا کیا آئیتیں خدا کی قسم جلالت ہے جزاہم اب تھوڑا سامنے گرامے کے لیے مسئلہ کروں گا و جزاہم بیما صبر جنتا و حریرہ اہلِ بیت کی روٹیوں کا بدلہ اللہ نے قرآن میں کیا بتایا ان کے صبر کا بدلہ جو انہوں نے تین در روٹیوں دی جنت اور حریر حریر کہتے ہیں ریشم کو اب یہ تو خالص ریشم ہے نہیں خالص ریشم پہننا مرد پر حرام ہے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں فقی مسئلہ بھی آج حرض ہو جائے ایک سر سر بہت سے پوچھتے ہیں ہم کپڑے پہن لیتے ہیں خواتین کا سوال زیادہ ہوتا ہی ہے عام طور پر جو کپڑا مل رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ ریشم ہے یا نہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ریشم مرد پر حرام ہے حورت پر تو ریشم حرام نہیں ہے مرد اگر کوئی ایسا کپڑا یا کوئی ایسی جیکٹ یا کوئی سویٹر پہن رہا ہے جو ہلکا سا ریشم سے ملتا جلتا ہو تو یاد رکھئے اس وقت پوری دنیا میں اصلی ریشم کوئی بھی نہیں پہن رہا ہے اتنا سا نکلتا ہے اتنے کیلے مل کے اتنا سا نکالیں گے ایک سویٹر بھی نہیں بنے گا تو اصلی ریشم کی کپڑے کون کیا انکر پھرے گا اگر ملا ہوا ریشم ہو تو چونکہ وہ ملا ہوا ہے وہ ریشم پہننا چاہیزیں مرد کے لئے بھی اس میں نماز بھی ہو جائے گی کوئی حراج اس میں نہیں ہے یہی مسئلہ سونے کا ہے خالص سونہ کسے مل رہا ہے آج کل تو اگر ملی ہوئی ہے مگوٹھی پہن رہا ہے اس میں کچھ اور دھاتی ملی ہوئی ہے تو وہ سونہ نہیں ہے پہن سکتا ہے بہتر یہ ہے کہ اس سے بچے کیا پتا اس میں سونے کی طالت اگر زیادہ ہوئی تو سونہ مرتے حرام ہو جائے گا اسی لئے ہم مجلد جاک کے سنتے ہیں ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد میں فاظر سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ یقین مانی ہے کلیجہ اجازت نہیں تھا لیکن آپ کا کلیجہ اور گلہ دیکھ کر حمد بھی جاتی ہے لائیے قرآن اور سورہ دہر کی آیتیں کھولیے روٹیاں دیں پہلے بعد میں اللہ نے کہا آل محمد کے روٹیوں کا بدلہ جنت اور ریشم کے لباس اب میں ایک لفظ اٹھا رہا ہوں اس آیت میں سے جزا ہم اب جزا ہم کو میں مزید کھول رہا ہوں ہم کو اٹھا دیجئے الگ یہ ہے پرونو ہم الگ لفظ کیا بچہ جزا یہ جو لفظ جزا یہاں پر آیا ہے نا یہ ہے ماضی کا سیغہ پاسٹ کا ٹینس جزا گزرے ہوئے اس زمانے میں ایک مرد نے بدلہ پایا لفظ جزا جب بھی آئے اس کا مطلب بدلہ دے دیا گیا اور اب میں پڑھ لوں فیوچر ٹینس نجزی دیکھئے وہ یہ روٹ پر جزا نجزی یہ نون جو ہے ہی جمع کائپلورر کا ہے جزا بدلہ دے دیا نجزی ہم بدلہ دیں گے ٹھیک ہے بہت آسان میں بہت آسان کر رہا ہوں اکل تو میں نے کھا لیا ناکلو ہم کھائیں گے فرق ہے نا دونوں میں یعنی ایک کام ہو گیا ایک ہوگا آلِ محمد کیلئے اللہ نے قرآن میں کیا کہا جزاہم ان کو بدلہ دے دیا بدلہ میں کیا دے دیا جنت دیں گے نہیں دے دی صحیح یہ آیت یاد رہے اور اب میں قرآن سے سورہ صافات کی کچھ آیتیں پڑھ لہا ہوں وہاں پر لفظ جزا نہیں وہاں پر ہے نجزی ہم بدلہ دیں گے آلِ محمد کیلئے کہہ رہا ہے کہ جنت دے دی اور اب کہنے لگا سلام علی ابراہیم انہو کانا من عبادن المومنین و انہو کانا من عبادن المومنین سلامو ابراہیم پر ہمارا مومن بندہ تھا ہم ابراہیم کو جنت دیں گے سلامو ہمارا نو پر انہو کانا من عبادن المومنین نو ہمارا مومن بندہ تھا انہو کانا من عبادن المومنین نو کو جنت دیں گے سلامو موسیٰ و حرون سلام و موسیٰ پر حارون پر انہو من عبادل المومنین دوڑوں ہمارے مومن بندے تھے انہا قضالکہ نجزل موشنین ہم ان دونوں کو جنت دیں گے یعنی انبیاء پر سلام کر کے کہتا ہے ان کو جنت دیں گے آل محمد نے جب روٹیا دی تو کہا تمہیں جنت دے دی تو افر سمجھ آیا مالک اسے کہتی ہے جسے دنیا میں مل جائے جو آخرت میں پائے اسے امت کہتے ہیں نا قضالکہ نجزل موشنین بہت گنجائی شبیس آیت کے اندر تو یہ بات واضح ہو گئی میں نے ایک لفظ کھول کر رکھ دیا جزاہم پاس کٹیت دے دی نجزی فیوچر کٹیت دیں گے اب ہم سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں اللہ سے جا کر جھگڑا کرو کہ انہیں کیوں دے دی انہیں دی کیوں نہیں ہم کیا کریں یہ تو آیت ہے قرآن کی ہم نے تو صرف ترجمہ کیا ہے آل محمد کو دے دی اور لٹرلی بات سمجھنے بھی یوں آتی ہے جو مالک ہوں انہیں دنیا میں اختیار دے دیا جاتا ہے جسے چاہے باتو جسے چاہے روک دو کل میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا کہ پولیس سرات پر جنت کے پروانے میرے مولا علی باتیں گے اور علی تو باتیں گے سرات پر بعد میں علی کا چاہنے والا دنیا میں ہی جنت باتنے لگ جاتا ہے اب سمجھ میں آیا ہم مجلس حسین میں جنت کی لالت میں نہیں حسین کی لالت میں آتے ہیں حسین یاد حسین یاد یزین یاد یزین یاد سلامت رہے لڑا حائلنی یا علی اور کیا اپنے دانے کی رابی کیسے کیسے سربستہ راز ہیں قرآن کی آیتوں کے اندر آلِ محمد کو دے دی باقی سب کو دیں گے بھر حقیقت یہ 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 جتنے محرومین ہمارے مر کے جائیں دنیا سے جنت مل گئی سب کو کیا بھی برزخ کھا ہے پھر برزخ میں ٹائم پیزیٹ گزار رہے ہیں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو جنت دوزخ ابھی نہیں ہوتی ہے یہ تو قیامت کا میدان لگے گا کچھ لوگوں کا مقام دکھایا جائے گا کچھ لوگوں کے فضائل وہاں منوائی جائیں گے اس کے بعد جنت دوزخ کی بات ہوگی کسی شاعر نے کہا تھا کہ فقط ہے روزے سوالِ حبِ حیدر جسے کی ناسمجھ قیامت کہتے ہیں جو یہ سوال کا جواب دیتے ہیں اس کیلئے قیامت قیامت توڑی ہے اس کیلئے تو قیامت بہت آسان مرنا ہو جاتا ہے تو عزیزانِ گرامی آلِ محمد کو جنت دے دی اور ہمیں دیں گے اچھا اب آگے کی آیت تو بھی باقی ہے وَقَانَ سَعِيُكُمْ مَشْكُورًا بھئی ہمارا موضوع تھا نعمت الٰہی پہلی مجلس میں نے کہا تھا کر یاد ہو نعمت تقاضہ کر دیئے شکر کا بھئی نعمت آئی شکر کرو ہمارا اور آپ کا مسئلہ کیا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ گاڑی پر شکوہ تو کرتا ہے اللہ سے کہ گاڑی نہیں ہے موٹر سیکل پر شکریہ دا نہیں کرتا ہے دو سو گس کا بنگلہ نہ ہونے پر تو شکوہ کرتا ہے ایک سو اسی گزمیں یا اسی گزمیں یا ایک سو بیس گزمیں رہنے پر شکریہ آدھانی کرتا ہے ڈل کی بیماری کا شکوہ تو اللہ سے کرتا ہے آنکھ برابر دیکھ رہی ہے اس کا شکریہ آدھانی کرتا ہے یعنی نعمت کا تقاضہ یہ ہے کہ جو چلا گیا اس پہ سبر کرو جو ہے اس پہ شکر کرو دیکھیں میں موضوع پر ہوں یہی تو دنیا کی پریشانی ہے جو ہاتھ سے نکل گیا اس پہ لوگ رہے ہیں جو ہے اس کی قدر ہی نہیں کر رہے وہ کیا کہتے ہیں بڑے بڑے کہاوات ہیں نا کہ جو مل گیا وہ سونا جو رہ گیا وہ مٹی وہ خاہ جو نکل گیا چھوڑ تو مٹی ہے سبر آ جائے گا اگر اسی کی پیچھے پڑے رہے تو جو ہے وہ بھی جایا ہو جائے گا نعمت کا تقاضہ یہ ہے کہ نعمت پر شکر کرو شکر کرو پروردگار تو انہیں پیدل چلنے والے سے تو اچھا رکھا ہے عزیزانِ گرامی اللہ نے قرآن میں ایک آیت رکھی مسلسل موضوع سے متصل ہو رہا ہوں ان الانسانہ لَزَلُومُنْ كُفَّارُ بے شک یہ انسان بہت بڑا ظالم اور ہماری نعمتوں کا جھٹلانے والا ہے ہے آیت کا لہجہ خطرناک یہ نہیں ان الانسانہ اچھا میں بتاؤں انہ کے بعد اگر انہ کی خبر پر چھوٹا سا لام آ جائے تو شدت کا معنی ہوتا ہے انہ عذابی لشدید میرا عذاب بڑا دردناک ہے اس کا تو عذاب خالی شدیدی بھی ہو تو بیسی بڑا خطرناک ہے لشدید ہو جائے تو پھر تور خطرناک ہوتا ہے کیونکہ لام ہے تاقید کا ادھر اللہ کہہ رہا ہے کہ میری نعمتوں پر شکر ادا کرو اب ایک آیت پڑھتا ہوں قرآن سے سورہ نحل کی آیت نمبر 128 اِنَّا عِبْرَاہِيمَ قَانَا عُمَّتًا قَانِتًا شَاکِرًا لِأَنْ عُمِهِ ہمارا بندہ عِبْرَاہِيم ہمارے سامنے کھڑا رہنے والا تھا اور ہماری نعمتوں کا شکر کرنے والا تھا گنتے رہیے گئے آیتیں اب اللہ بتلا رہا ہے کہ شکر کرنے والے کون کون ابراہیم شکریہ آدھا کرنے والے اللہ کا شکریہ اب نو علیہ السلام کیلئے قرآن نے کہا اِنَّهُ قَانَا عَبْدًا شُكُورَ نو ہمارا عَبْدِ شُكُور عَبْدِ شَكُور کا مانا شکر کرنے والا بندہ ابراہیم شکر کرنے والے نو شکر کرنے والے موسیٰ اور عیسیٰ کیلئے بھی سورہ صافات میں کہا کہ شکریہ آدھا کرنے والے ابراہیم اور اسماعیل شکریہ آدھا کرنے والے تو اب آپ کو انبیاء کا اسٹیٹس سمجھ میں آگیا انبیاء وہ جو شکریہ آدھا کریں ٹھیک ہے آیتیں سنائیں گے میں نے میرے ساتھ چلی گا آخر تک آیتیں میں نے سنائیں ابراہیم اللہ کا شکریہ نو اللہ کا شکریہ موسیٰ اور عیسیٰ اللہ کا شکریہ آجا یہ شکریہ کہاں بولا جاتا ہے بھئی یہ میرے ہاتھ میں اگوٹی ہے یہ ذریعہ امام حسین کا پتر ہے کسی نے مجھ سے کہا مولانا یہ دے دیجئے میں نے کہا پتیس ہزار دینار کی میں نے لی تھی ہراغ سے پاکستانی پتیس سو روپے بنگتے ہیں اس نے کہا مولانا پیسے تو نہیں ہے دے دیجئے میں نے کہا لے لیجئے کیا کہے گا فوراں شکریہ یعنی جب اس کا بدلہ پیسہ نہیں دیا تو کیا کہا شکریہ میں آپ سے پتیس سو بھی لے لوں اور پھر کہوں شکریہ بھی کہیے میرا بھئی جو چپ ہیں وہ مجھے پریشانی ہو رہی ہے دیکھئے آقلن بنتا نہیں ہے یہ بھئی جب پیسے لے لیے کہا ہے کہ شکریہ پتا چلا شکریہ وہاں ہوتا ہے جہاں بدلہ نہ دیا گیا ہو بدلے میں شکریہ ادا کر دیا جائے سیدہ کی روٹیاں گئیں اللہ نے کہا بدلے میں جنت دے دی پھر آگے جا کر کہتا ہے وہ کانا سید کو مشکولہ صرف جنت نہیں شکریہ بھی ادا کر رہا ہوں شکریہ بھی ادا کروں گا وَقَانَا سَيُّكُمْ مَشْكُورًا اب سمجھ آیا انبیاء وہ جو اللہ کا شکریہ ادا کرے اور اللہ وہ جو آلِ محمد کا مشکور ہو یہی ہے ترجمہ مشکور بھئی مشکور ہے اوبجیکٹ جس کا شکریہ ادا کی ادا ہے لیکن میں نے شاید یہاں یا کسی اور مقام پر کہا تھا اللہ کے لیے جب اس طرح کے لفظ استعمال ہو تو مانا وہ والا نہیں ہوتا ہے ہم شکریہ کیسے کرتے ایسے جھک کر وہ ایسے نہیں کرتا ہے اس کے شکریہ ادا کرنے کا مطلب کہ کسی کو ریگارڈ کرنا کسی کو اہودہ سمجھ کر اس کے آگے اس کی کوشش کو قبول کرنے کے حوالے سے ایک بڑا آپ کو شکریہ ادا کرتا ہے تو جھک کر سپیرو پر سر رکھتا ہے نہیں وہ کہتا ہے بہت شکریہ آپ نے بہت اچھا کام کیا مارا خالق اگر مخلوق کا شکریہ ادا کر رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ میں تمہاری روٹیوں کا قدردان ہوں میں قدر کرتا ہوں تمہارے سمل کی اور عزیزانِ گرامی بدلہ دے دینے کے بعد شکریہ وہاں کہا جاتا ہے جہاں وہ بدلہ چیز کے مطابق کم ہو اللہ روٹیوں کے بعد شکریہ اس لیے ادا کر رہا ہے کیونکہ جنت روٹیوں کے برابر نہیں آئے اپنا شکریہ ادا کر کر تاکہ اہلِ بیت کی روٹیوں کا حضر پورا ہو جائے وَكَانَ سَيُّكُمْ مَشْكُورًا ہم تمہاری ان نعمتوں پر قدردان ہیں یہ ترجم اچھا ہے قدردان ہے ہم تمہاری روٹیوں کی قدر کرتے ہیں اس لیے کہ تم نے ہمارے راہ میں بھوکوں کو کانا کھلایا ہے اللہ اکبر زمانہ ہمیں مثالیں بتاتا ہے فولان بہت بڑا سخی تھا وہ بڑا سخی تھا حاتم تائی امیر الممنین سے پہلے گزرے کسی نے کہا مولا بہت بڑا سخی تھا کہا اچھا کہا ستر دروازوں سے دیتا تھا مسکرا کر کہنے لگے کہ انسان کے نفس کو ضلیل کرتا تھا ستر دروازوں سے پہلے ہی دروازے سے اتنا کیوں نہ دے دیا کہ کہیں جانا نہ پڑے ارے جسے علی اپنے دروازے سے دے دے وہ پھر دروازوں پر نہیں جاتا اپنا درواز فضا کے بیٹ جاتا ہے وہ اپنا درواز لگا دیتا ہے علی ایک دروازے سے اتنا دیتا ہے ایک دروازے سے اتنا دیتا ہے کہ علی کا مانگنے والا پھر مانگنے والا نظر نہیں آتا ہے مانگنے والے ہم نے بھی پڑے دیکھیں صبح شاہ جلوسوں میں بھی دیکھیں گے بھی آپ ہمیں کوئی نہ ملا جو ان کے ناموں کے علاوہ کسی اور کے نام پر مانگا میرا بڑا سکھوا ہے کہ آلِ نبی کے ذکر تھے جن واقعات میں شامل وہ واقعات نہیں دینیات میں جن ناموں پر بھیگ نہیں مانگتا کوئی شامل وہ نام ہو گئے دینیات میں جو زندگی بارے اہلِ بیلس کے فتقہ کھاتے رہے وہ دینیات میں آگئے اسلامیات میں سے علی کا چفٹر غائی فاطمہ کا غائی حسن کا غائی موسیم یہ حجت الویدہ کے خدمے میں اردو کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کسی کلاس کے اندر من کنتو مولا فہد آئے مولا اب ماشاءاللہ سندھ ٹیکس بک بورڈ نے اردو میں سے وہ بھی نکال دیا سندھی میں کچھ باقی ہے کیونکہ وہاں تھوڑی سی مولائی کے تبی بچی ہوئی ہے اجیب ہے ایدھر کراچی کو کروس کیا رات میں پوچھتے تین میں سے کیا آگیا تو علم دیکھ کے کہتے ہیں حدر آباد آگیا ہے علم نشانی ہے علم نشانی ہے اللہ جانے جن کا نکاح علم سے ٹوٹتا ہے حدر آباد سے گزرتے ہیں میں مثال دے رہا ہوں آپ کو میں مثال دوں گا آپ کو حدر آباد سے تو پھر میں جائیے کوچوں میں جائیے پھرا کہ ادھر سے نہ گزرنا پڑے تو بہرحال جہاں نگاہ پڑ گئی اچھا میں نے بھی بہت سوچا حدر آباد کا علم پرچم جو آپ کے ہاتھ میتا کروڑا میں کتنا بڑا تھا ہو اتنا سا تھا بس پرچم جھنڈا ہوتا ہے نشانی چھوٹا سا جو فلمیں بنیئے اسلامی اس میں بھی دیکھا ہوگا آپ نے اتنا اگر علم دار چلے گا تو جنگ کرے گا یا علم سمالے گا پرچم ہوتا تھا یہ اتنا سے اتنا بڑا کیوں ہو گیا ہے نم بھولے کہ علم کوئی تو بجا ہے تم نے کہا نگاہ توڑتا ہے ہم نے کہا یہ اتنا بڑا ہوگا ہم بھی تو دیکھیں علم سے کب تک بچیں گے بھئی اسی ملک پاکستان کے اندر چونیوٹ میں ایک شیعہ کا جنادہ ہوا یہ خبر ٹی وی پہ پھائلی وہ شیعہ کے جنادے میں گاؤں کے کچھ لوگ شریک ہو گئے تو پتہ نہیں کون وہ مولوی تھا گاؤں کا اس نے اعلان کیا کہ جو جو کل شام کو شیعہ کے جنازے میں گئے تھے وہ سب آ کر دوبارہ نکاح پڑھوائیں شاید اس کے پاس نکاح نہیں آ رہے ہیں ان کو اس نہیں کے طریقے دونڈا کہا وہ سب واپس آئیں یہ خبر ٹی وی پر چلی بڑا مذاق بنا ایک ٹی وی سیٹ پر میری اہل سنت علم سے بات ہوئی وہ کہنے لگے ایسے لوگوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا عقیدہ قطن یہ نہیں ہے سمجھ رہے تھے نتیجہ اس کا بڑا خطرناک نکلے گا جو میں پڑھنے والا ہوں اس نے کہا جتنے اس شیعہ کے جنازے میں تھے وہ سب نکاح دوبارہ پڑھوائیں ان کی بیویاں ان پر حرام ہو چکی آئیں میں نے کہا جنیوٹ تو رکھو بعد میں اتنا تو مانتے ہو قائدِ آزم شیعہ تھے جب ان کا جنازہ ہوا سب کے باپ دادا نے پڑا تھا یا تو نکاح دوسرا بتاؤ یا پھر مانو بغیر نکاح کے ہاں ایدر ہاں ایدر آلے 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 ہاں ایدر یہ کیا بات ہے یہ کیا بات ہے یہ کیا بات ہے ہمارے اپنا علامہ حسد علی صلی اللہ علیہ وسلم حریم ہروا والے ہمارے اگزاقین ہیں سندھ کے بہت بڑے خطیب ہیں اچھے مضبوط خطیبوں میں نام آتا ہے وہ چوک کی تقریر کرتے ہیں اور آپ کو بتا ہے چوک پر ایسے تو تقریر نہیں ہوتی ہے چوک ہے ہر طرف سے ہر کونے سے کوئی کوئی آ جاتا ہے وہاں پرچی آئی وہاں پرچیاں بڑی چلتی ہیں کہ حسنین کے کپڑے جنت سے آئے تھے درجی کتنے تھے اس کا جواب وہی دے سکتے تھے علامہ حسد علی شر نے وہاں پر جواب دیا بیمار خداوں نے صحت اطاف فرمائے بہت بڑا سرمایہ ہے سندھ کے مومنین جانتے ہیں جو دیلے سندھ میں جاتے ہیں اب جواب مائیک پر دینا تھا پرچی میں تو جواب سوال تو تھا پرچی میں جواب پرچی پر تھوڑی جائے گا جواب تو یہاں سے جائے گا مشکرہ کر کر لگے میرے کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ حسنین کے کپڑے جنت سے درجی لائے تھے بتاؤ درجی کتنے تھے انہوں نے مشکرہ کر کھا درجی میں بتاؤں گا بعد میں یہ بتلاو جب رسول غار میں کسی کے ساتھ تھے تین دن کھانا آیا تھا بہوارشی تم بتاؤ درجی میں بتاتا ہوں بتاؤ کتنے بہوارشی تھے یہ وہی چیزیں ہیں تو اب اسی طرح کے سوال ہو رہے ہیں آج کل اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے ہاں کے لوگ بھی کچھ اس طرح کی باتیں پوچھیں ہم نہیں چاہتے کہ اپنے لوگوں کو ایسا جواب دیں انہیں تو دے سکتے ہیں اپنے والوں کو دیتے ہوئے دن لگتا ہے تو سوالات بھی ایسے نہ کیا کریں سوال کریں سوال کرنا مانا نہیں ہے چھتے امام فرماتے ہیں جو سوال نہیں پوچھتا بہا ہلاک ہو جاتا ہے پوچھا کرو پوچھو لیکن اگر سوال کی آن میں یہ کیوں ہیں تو پھر جواب نہیں پھر ایک اور سوال کی ادائے گا علی کے علاوہ کوئی چیز بتاؤ کمپرمائز کر لیں گے علی پہ نو کمپرمائز دنیا حیران ہے کہ ایک ایسی قوم ہے علی کے نام پہ شہر بدلا گھر بدلا اولاد کو مروایا دولت بٹوائی علی کی دولت چھوڑنے کو تیار نہیں ہے کاش زمانے کو پتا چل جائے حب علی وہ دولت ہے کہ جو اس دولت کو ایک مند اپنے پاس رکھ لے اس سے بڑا دولت مند گائنات میں کوئی نہیں ہوتا ہے حب علی وہ دولت ہے حب علی میں مستقل آج علی پر ہوں اس لئے کہ مجھے آج علی کے ذریعے سہی علی تک جانا ہے مجھے علی سہی علی تک جانا ہے لیکن یہ مرحلہ تھوڑا سا گزر جائے تو عجزہ دے گیرامی یہ بات تہہ ہوئی کہ آل محمد کو جنت دے دی باقی سب کو دیں گے آیتیں پڑھ چکا میں سورہ سافتات کی نجزی ہم دیں گے اب میں کیسے ارس کروں کہ علی خوبہ خوبہ رسول کی شبیح اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ علی اکبر پوتے ہیں علی کے کبھی سمجھئے گا اس کو شبیح علی کیوں نہیں کہا گیا شبیح رسول بڑی چیز ہے بھئی تاریخ کی کتابوں میں ہمارے ہم بھی وہ لکھا ہوا ہے اور اسی لئے میں دوستوں سے کہتا ہوں ہر کتاب کو صحیح ہے صحیح ہے کہہ کر اپنے فسنے کا انتظام مت کیا کریں آپ ہمارے ہم صحیح پورا صحیح صرف قرآن ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے تاریخ گوہ جنہوں نے صحیح 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 کہتا وہاں پریشان ہیں صحیح 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 صرف قرآن مکمل صحیح کتاب ہے اس میں غلطی نہیں اس کے علاوہ ہر حدیث کی شیرت کی کتاب وہ توجہ طلب ہے ترہ تحقیق طلب ہے اس کو دیکھا جائے گا ہماری کتابوں میں حلیہ کیا لکھا ہے میرہ کائنات کا میں صرف نقل کر رہا ہوں لکھا گیا کہ حضرت پستا قط تھے حضرت امیر کائنات پستا قط تھے آگے سے بال کم تھے اور پیٹ عموم سے بڑا ہوا تھا یہ حلیہ لکھا کتابوں میں شیخ عباس کمی کی سیرت معصمین پڑھ لیں حضور ترجمہ منتح العمال کا بحار میں منعقی بن شہرہ شعب میں ہر کتاب میں یہ حلیہ ہے یہ ہے حلیہ کس کا علی کا اور ایک بیٹے کے بعد پوتا وہ کون ہے شویح رسول تو اگر علی کا حلیہ یہی تھا جیسا لکھا ہے تو پوتے میں ذرا سی شبہت آتی ہے یا نہیں آتی ہے تھوڑا سا توسر آتا ہے لیکن علی اکبر کا حسن یوسف کو حسن ستر بار بھی صدقہ اتر جائے تو کم ہے اب میں آپ کے حوالے جملہ کر رہا ہوں توجہ میری طرف رہے یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور آپ بھی جملے کی قطر کریں گے حسن علی اکبر ستر مرتبہ بھی اگر حسن یوسف کا صدقہ اتارا جائے تب بھی علی اکبر کے صدقے کی ایک باری مکمل نہیں ہوگی ایک سلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد پر باوازم ہے بس ختم کرنا ہوں کفتگو کو سمجھئے دیکھئے ہماری کتابوں میں بہت سی روایتیں تقییہ کی بنیاد پر آگئی ہیں جو چیزیں رائش تھی مویلی دی گئی مثلاً حضور کی بیٹیاں کیا ہے ہم سب کا اعتقاد محققین محققین امامیہ کا قول ہے میری یہ حسیت محققین تشیعہ کا علماء کا قول ہے کہ حضرت کی صرف ایک دختر ہے لیکن نکالی یہ سیرت معصومین شیخ عباس امی کی اس میں لکھا چار ہے تو آپ کیا کریں گے جو حالت تھی ماتم کریں گے تقییہ کی بنا پر وہ چیزیں لکھ دی گئی اس زمانے کے اندر ٹھیک ہے عقل اور نقل کے مطابق حضرت کی صرف ایک دختر اب کی جو حلیہ امیر کائنات کہا بنی امیہ کے جو راوی تھے ان کو چونکی علی برداشت نہیں تھے تو علی کا حلیہ جب تاریخ میں لکھوایا تو علی کے حلیہ کو ایسا بنا کے پیش کرو کہ کوئی پرنے کی کوشش ہی نہ کرے پستا قط تھے بال کم تھے پیٹ بڑا ہوا تھا خدا کی قسم ابھی میں پڑھا کر آیا ہوں ناصران کے اندر ستر علامت ہیں امام کی نکالی ہے صفات الشیعہ شیخ صدوق کی اصول کافی کی تیسری جل کتاب الحجت بحار کے اندر صفات الامام کا چپٹر کھولیے ستر علامتیں جس میں ہوں وہ امام ہوتا ہے امام کی پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ خوبصورت بھار میں گئے ہیں یہ رمایت کا حلیہ علی بسا قط تھے علی چھوٹے قط کے تھے علی کا بیٹ بڑا تھا ہمارا عقیدہ یہ ہے امام سب سے خوبصورت ہوتا ہے ہمارا تو عقیدہ یہ ہے ہم نہیں مانتے سروا ہے دیکھئے آج پوتا اپنے دادا کے حسن کی وقالت کر رہا ہے آج حسن علی اکبر وقالت کر رہا ہے حسن علی کی سن لے دنیا کان کھول کر جہاں جہاں تک حفاظ آئے نہیں مانتے ہم اس علیوں کو خدا اسی کا حلیہ ایسا کر دے جو علی کے اس حلیہ کے بارے میں یقین رکھتے ہیں خدا اسی کا حلیہ ایسا کر دے حدیث ہے ایل سنت کیا جو آدم کو دیکھنا چاہتا انہوں کو دیکھنا چاہتا علی کو دیکھے پھر بھی شرم نہیں آتی ہے یہ کہتے رہے سوالاک نبیوں کی زہارت کا ایک نام علی علی کو دیکھو سوالاک نبیوں کا سوا روایت ہے بھڑی پڑی یہ روایت ہے انہوں نے سنت کی علمہ میں پھر تم کہتے ہو علی پستا قطے پیٹ بڑا ہوا تھا یہ تمہارے اپنے آقاؤں کا حلیہ تو ہو سکتا ہے ہمارے امام کا حلیہ ایسا نہیں تھا کیونکہ دلیل ہے حسن علی اکبر پوتے کا حسن بتا رہا ہے کہ دادا کا حسن کیسا تھا پوتے کا حسن بتا رہا ہے مطلعوں علی اکبر کا حسن کیا ہے مورخین نے بتا ہے ایک کتاب سے نہیں پڑھلا مختلف روایتیں ناسکو تواریخ کو اٹھائیے آیت اللہ کمپانی بہت بڑے ایران کے آری مدین گزرے ہمارے محقل کے جنہوں نے بہار پر حسن بھی لکھا آیت اللہ باقی کمپانی انہوں نے لکھا ناسکو تواریخ لکھنے والے اس نے لکھا وہ کہتا ہے کانا اب یہ جملے محفوظ کیجئے کہ آیت اللہ سے مسائف پردام گا وَقَانَ عَلِيُّنِ الْأَكْبَرِ يَتَبَسَّمُوا تَبَسَّمَنْ زَاہِقَا علی اکبر ایسے مسکراتے تھے کہ جیسے رات کے اندھیرے میں چاند کی روشنی کہیں سے چھلکتی ہو اندھیری رات میں کسی سراغ سے جیسے چاند کی روشنی چمکتی گئے یہ روایت ہے علی اکبر جب مسکراتے تھے اچھا تبسم کا لفظ آیا ہے تبسم ایک ہلک قیفیت ہے کہے کہاں ایک الک قیفیت ہے کہے کہاں کہتے ہیں چھٹا مار کی حسنہ منع ہے جو کہے کہے مار کی حسنہ اس کی گھر میں غربت بھی آتی ہے فلاس بھی آتا ہے پریشانی بھی آتی ہے مسکرانے کا حکم ہے مسکرائے کیسے جاتا ہے مو نہ پورا کھلاو نہ مورا پورا بند ہو صدنات نظر آئیں بس تصوری تو کر سکتے ہیں نا خدا ہم سب کو علی اکبر کی زیارت نصیب فرمائے ایسے مسکراتے تھے جسے رات کی اندیرے میں کہیں سے چاند کی روشنی آ رہی ہے وَمَشْيَهُ کا مَشْيَ عَلِي جبن آبی طالب ان کا چال چلونا ایسے تھا جیسے علی چلتے تھے اب محفوظ کرتے رہیے گا وَنُتْقُهُ کا نُتْقِ حسن ابنی علی بولتے ایسے تھے جیسے حسن ابنی علی بولتے تھے ابھی مسائب نہیں پڑھنا ابھی تو حسنِ احلی اکبر کے چند جملے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں مسکرہات چودری کے چاند کی طرح چلنا علی کی طرح حیاء ایسے جیسے دادی فاطمہ کا وارث ہو حیاء کیا شرم و حیاء کے پیکر نوجوانوں کے لئے پیغام اٹھارہ سال جوانی کا اروج شرم و حیاء کا پیکر علی اکبر روایت میں جملہ ہے کہ کندھیں گوش سے بھرے ہوئے تھے گردن سراہی کی طرح بدن سے اوپر نمائیہ ہوتی تھی سینے پر گوش بھرا ہوا تھا کلائیہ نہ بہت پتلی نہ بہت موٹی بازووں پر گوش بھرا ہوا تھا سینہ سپر کی طرح معلوم ہوتا تھا چلتے تھے تو نہ بہت بڑے قدم نہ بہت چھوٹے قدم برابر برابر چلتے تھے آنکھیں پھرا پھرا کر نہیں دیکھتے تھے جس کو دیکھتے تھے گھور کر ٹکٹی کی بان کر دیکھتے تھے ایسا لگتا تھا نگاہِ این اللہ ہمیں کوئی آگیا ہو ہاتھ کی بکڑائیشی جسے ایک مرتبہ پکڑ لے لگتا تھا دستہ کے دلہ نے پکڑ لیا ہو حسنِ علی اکبر ہے حسنِ علی اکبر مدینہ والے کہتے ہیں ہم نے رسول کو نہیں دیکھا تھا ہمیں نہیں پتا تھا رسول کیسے ہیں بس ہم جب علی اکبر کو دیکھتے تھے ہم سمجھاتے تھے رسول ایسے ہوں گے کاروبار ہو رہا ہے دکانیں کھوئی ہیں اچانک دکان دارن دکانیں بن کر دیں گراغ نکر کیا ہو گیا کہ تجھے نہیں پتا کیا تو مدینہ میں نہیں رہتا رسول کی تصویر جا رہا ہے روک جا یہ کام بات نہیں ہوگا پہلے علی اکبر کو دیکھ لیں یہ ہیں علی اکبر حسن میں پنجتن کی تصویر ہو تو گیا نا محمد علی فاطمہ حسن حسین پنجتن کی تصویر کا نام علی اکبر اب سمجھ میں آیا کہ حسین نے کسی کے قتل پر بددعہ نہیں دی علی اکبر کے قتل پر بددعہ دی ہے حسین میں نے دھونڈا ریاض القدس کو بھی پڑھا نفس المحموم میں دیکھا مقتل مقرم کو پھا بہت مشکل ہے حسین کی زبان سے کہیں بددعہ نکلی ہو لیکن علی اکبر کے قتل کے لئے بددعہ کی ہے اس لیے کہ اتنا بڑا ظلم تھا حسین کے لئے کہ جیتے جی حسین زندہ لاش کی مانند ہو گئے تھے آج شب جمعہ ہے تصور کے جیئے کہ آپ حرم امام حسین میں بیٹھیں شیخ جعفر سوستر نے خصائص حسین میں لکھا جس جگہ مجلس حسین ہے اور ہوئی ہونا وہ جگہ حسین کے روزے کی حیثیت رکھتی ہے گویا کہ وہ حسین کے گمبت کی نیچے بیٹھا ہوا ہے آج کی شب ذریعہ امام حسین پر جن چیزوں کو پڑھنے سے علماء منع کرتے ہیں ان میں سے ایک علی اکبر کے مسائب ہیں منع ہیں ایک ذاکر مسائب پڑھ کر جب اپنے حجرے میں پہنچا دیکھتا ہے خواب میں امام حسین تشریف لائیں سلام کیا امام کا گریبان چاک ہے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا آئندہ میرے حرم علی اکبر کے مسائب نہ پڑھنا اس نے کہا مولا کیا مجھ سے مسائب میں کوئی خطا ہو گئی کہ خطا تو نہیں ہوئی تجھے نہیں پتا ہر شب جمعہ میری ماں زہرہ مجھ سے ملنے آتی ہے جس وقت تُو میرے شہدادے کے مسائب پڑھنا تھا میری ماں زہرہ مجھ سے لپٹ کے گریہ کر رہی تھی حجرکو ملاللہ حجرکو ملاللہ خدا کو کوئی غم نہ دیسے آج ربط مسائب کے لئے میں تمہین نہیں باندوں گا وقت میرا پورا ہو گیا لیکن میں چند مسائب کی جملے تو شہارت کی پڑھوں میرے دوستوں نے کہا شہارت پوری پڑھئے گا اور حق یہی ہے کہ جوان کی مسائب اور شہارت پورے پڑھ جائیں اکبر کی طرح سے رخصت ہوئے نہیں پڑھ سکتا لیکن اتنا ضرور کہوں گا جب حسین نے رخصت کیا ہے اکبر کو تو گلے میں جب کفن ڈالا ایک مطبع گلے لگ کر اتنا روئے کہ فخوشیاء علیہما اکبر بھی بے ہوش ہو گئے حسین بھی بے ہوش ہو گئے خیمے کے اندر بہن نے بھائی کو ہوش دلایا اور اب جب اکبر مرنے کیلئے چلے آئے گا شہزادے کا تابوت بڑے احتمام سے کاندھا دیتیے گا یہ اس بیٹے کا لاشا ہے جس کا لاشا بھوڑا باپ اٹھا نہ سکا بنی حاشم کے بچے لاشا اٹھا کر لائے حضرکم اللہ حضرکم اللہ شبِ آشور سے کم نہیں ہے یہ آج کی شب شب سے پڑی مشیبت ہے میرے مولا حسین پر اکبر مرنے کیلئے آئے حسین نے اجازت تو دے دی کہا ذرا اپنی فوپی زینب سے ملتے جاؤ آئے فوپی نے کہا اکبر تمہیں مرنے کی اجازت نہ دوں گی ابھی تو تیری منت کا کھانا مدینے والوں کو نہیں کھلایا گلے لگ گئے کہ فوپی اممہ اگر قیامت پہ دادی نے پوچھ لیا میرے بیٹے پر اپنا بیٹا مقدم کر لیا یہ جملہ سننا تھا زینب نے کہا جاؤ اکبر مرنے کی اجازت دی اکبر میدان میں مرنے کیلئے چلے اور اب جو میدان میں علی اکبر پہنچے ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے جب تھک گئے بابا کے پاس پلٹ کر آئے آواز دیکھر کہا بابا پیاس نے میرا کلیجہ چاک کر دیا بابا لوہے کے وزن نے مجھے تھکا دیا کیا ایک خود پانی کا مل جائے گا ایک مرتبہ آگے پڑے کہ بیٹا میری زبان اپنے موں میں رکھ لے زبان کو موں میں رکھا باپ کو پیچھے کر کے کہا بابا آپ کی زبان پر تو کھانتے پڑے ہوئے یہ کہنے کے بعد حسین نے بیٹے کو گلے سے لگایا آواز دیکھر ایک جملہ کہا یا بنیہ قاتل قلیلن اسرامہ تلقی جدوکہ صلی اللہ علیہ وآلے اے بیٹا تھوڑی سی جب نور کر لے ابھی میرے نانا آئیں گے فیسکی کلمہ میرا نانا تجھے جام پلائے گا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے بیٹا واپس گیا حسین خیمے میں واپس آئے امہ لیلہ نے چہرے کو دیکھا کہ آقا آقا میرا بیٹا خیریت سے تو ہے کہاں امہ لیلہ تیرا بیٹا خیریت سے دروازے کا بردہ پکڑ کے کھلے ہو گئے آچانک امہ لیلہ کہتی ہے حسین کے چہرے پر پریشانی کے بادل دیکھے اب آقا دامن پکڑا کہ آقا پریشانی کیا ہے کہ امہ لیلہ سر سے چادر ہٹاؤ مسلح بچھا کر دعا مانگو اکبر کی خیل ہو یہ جملہ سننا تھا آواز ذکر کا والی کیا بات ہے کہ اب تیرے بیٹے کے سامنے تاریخ ابن کشیر آیا ہے یہ کمینہ اس کا نشانہ خطا نہیں ہوتا امہ لیلہ نے ہاتھوں کو پھیلایا الہی بیعتش ابی عبداللہ الہی بیغربت ابی عبداللہ اے اللہ تجھے حسین کی پیاس کا واسطہ یا رادہ یوسف و علی یاقوب یا رادہ اسماعیل و علیہ حاجرہ کاش آپ جملے سن سکے میں پڑھ سکوں اے یوسف کو یاقوب سے ملانے والے اے اسماعیل کو حاجرہ سے ملانے والے احسان کر میرا بیٹا مجھے پلٹا دے ایک آواز کان میں آئی السلام علی کا یا بتا بابا میرے سلام حسین میدان میں دھوڑے بیٹھ کے سنیے گا جملہ تابوت آپ کے پاس آئے گا میدان میں جھوڑے اکبر اشارہ کر کے کہہ رہتے ہیں یا ابتا حاضر جدی رسول اللہ قد سکانی علمہ بابا نانا نے مجھے پانی پلا دیا اے بابا نانا آپ کو بلا رہے اکبر میں طلب پر موجود ہوئی حسین آگے پڑے کلیجہ پہا ہاتھ رکھا کہ بیٹا میں مشکل خوشہ ہوں تیری مشکل کو حل کروں گا برشی کو کھیسنے لگے اکبر نے کہا بابا رکھئے اگر یہ برشی نکلی کلیجہ بہار آ جائے گا دو زانوں کے بیٹھ گئے نجف کا مو کیا یا علی ادرکنی اے بابا خیبر اٹھانا آسان ہوتا ہے بیٹے کا لاشا یا علی کہا چکرا کے زمین پر گر گئے زینب نے آواز دی زینب نے آواز دی اے بھئیہ زینب اکبر کا لاشا اٹھائے گی میں نے اکبر کو گودوں میں کھلایا اے زینب اکبر اب دنیا سے چلے